بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اسر ولا تو عصر و تمم بالخیر ربی صدن علم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں اور دوستوں آج ہم لوگ نوران قائدہ کی تختی نمبر تین پڑھنے جا رہے ہیں اس میں حرکات کا بیان ہے اس میں ہم یہ سکھیں گے کہ علف سے یا تک جتنے بھی حروف ہیں اس پر حرکت لگا کر اس کو کیا پڑھنا ہے ساتھ ہی ساتھ جب ہم لوگ اس کو پڑھ لیں گے نیچے کچھ مشکیں ہیں اس مشکی بھی کریں گے تاکہ ہمیں اچھی طرح سے ہر چیز سمجھ میں آ جائے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ حروف کو پڑھتے ہیں یہ علف ساتھ با تا تھا جیم حا خا دال زال را زا سین شین صد ضد تو زو عین غین فا قوف کاف لام مین نون واؤ ہا ہمز ایہ ایہ پیارے بچوں اور دوستوں تھوڑا دھیان دیجئے گا جب ہم اور آپ یہ پہچان لیے ہیں کہ کس حرف کو کیا پڑھنا ہے یہ جب ہماری اور آپ کی جانکاری میں آ گئی تو ہم اب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اب اس پہ جب ہم حرکت لگائیں گے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے اب علف سیہ تک ہمار ایک حرف کو پہچان گئے اب اس پہ حرکت لگاتے ہیں اس میں بہت آسانی کے ساتھ ہم ہر چیز کو پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہیں بھی آپ کو پڑھنا ہو اگر آپ حرف کو پہچان جاتے ہیں اور اس حرف پر کیا حرکت ہے اس کو آسان اس کو پہچان جاتے ہیں تو آپ کو پڑھنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی تو ہم یہاں سے علف سے لے کر یا تک ایک مردہ صرف حرف پڑھیں اب اس پہ حرکت لگا کر پڑھیں گے یہ علف ہے اس پہ یہ زبر ہے اس طرح علف ہے یہ اگر اوپر بھی اس طرح دیا رہے ہیں تو اس کو زبر کہتے ہیں تو اس کو کس طرح پڑھیں گے علف زبر آ با زبر با تا زبر تا کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ یہ تا ہے اس پہ زبر لگا دی تا زبر تا ثا زبر ثا جیم زبر جا حا زبر حا خا زبر خا دال زبر دا دال زبر دا رو زبر رو زا جبر زا سین زبر سا شین زبر شا ساد زبر سوح زاد زبر زور تو زبر توح یہ زو ہے اس پہ ہم حرکت لگائیں گے کیا زبر تو لگا کر پڑھو زو زبر زور عین زبر عا یہ غین ہے اس پہ زبر لگاو غین زبر قا یہ فا ہے اس پہ بھی لگاو فا زبر فا قاف زبر قا کاف زبر قا لام زبر لا میم زبر ما نون زبر نا واو زبر وا ہا زبر ہا حمزہ زبر آ ایا زبریا ایا زبریا پیارے بچوں اور دوستو ایک بات یاد رکھنا جس طرح ہم لوگ ہندی میں کوسے گیاں تک پڑھتے ہیں اور اسی میں ہر سی آ کر ہر سی کر درگے کر حسو کر دنگو کر یہ مختلف جو حرکت ہیں اس پہ لگا کے ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں اسی طرح بلکل سیم ٹو سیم عربی میں بھی ہے ہم حرف پہچان گئے اس پہ آپ کونسی حرکت لگائیں گے اور کس طرح پڑھیں گے ٹھیک ہے جب ہم علیف سے لے کر یاد تک ایک مرتبہ صرف حرف کو پڑھے دوسری مرتبہ حرکت لگا کر پڑھے اب ہم اس کو پڑھنے کے بعد کتنا سمجھے اس چیز کو سب سے پہل ہم اس کو سمجھیں گے یہ کون کون حرف یہاں ملا ہو یہ دال ہے یہ را ہے یہ سین ہے تب اس پہ حرکت لگا ہو دال زبر دا را زبر را سین زبر س دار س اب اس گھر اس خانہ میں جید ہویا ہے اس کو پہچان گئے اس میں کون کون حرف ہے واو ہے دال ہے عین ہے تب واو زبر وا دال زبر دا عین زبر و دا آ ٹھیک ہے اب پھر اس خانہ میں کون کون حرف ہے پھر پہچان تب جا کے آسانی ہوگی ایک لیسن کو اگر آپ اچھترے سمجھ جاتے ہیں تو آگے آپ کے لئے آسانی ہی آسانی ہے یہ ہے عین یہ ہے با یہ با ہے جب دو حرف کے ساتھ جوڑا گیا ادھر ادھر کتنا کٹ دیا گیا ادھر اتنا کٹ دیا گیا اس کو ہے عین با دال اب حرکت لگاؤ عین زبر با زبر با عبا دال زبر دا عبا دا یہ اس خانہ میں کیا کہہ دیکھو یہ کاف ہے یہ اس کے بعد سین ہے با ہے اب حرکت لگاؤ کاف زبر کا سین زبر سا کاسا با زبر با کاسا با اگر آپ کو ملانے میں دکت ہو رہی تو اس طرح ملائے گا کاف زبر کا سین زبر سا کاسا با زبر با کاسا با اب اس میں دیکھو اس میں کیا کہہ دال ہے یہ اگر آپ دیکھو یہ خا یہ یہ خا ہے خا یہ لام اس میں دیکھو یہ لام لام اب اس پر حرکت لگاؤ جب کاف جا ہمارے جائے دال خا لام اب اس پر حرکت لگاؤ دال زبر دا خا زبر خا دا خا لام زبر ادھو ادھو اب اس میں دیکھو اس میں سب سے پہلے حرف کو پہنچانا کون کون حرف ہے یہ با ہے یہ لام ہے یہ غین ہے جب ہم ہر حرف کو پہچان گئے اب اس میں حرکت لگاؤں پھر اس میں پہچانو اب اس میں سین ہے جیم ہے دال ہے سین زبرسا جیم جبرجا دال زبردہ سجدہ ٹھیک ہے پیارے بچوں اور دوستوں میں نے جس طرح آپ لوگ کو بتایا کہ سب سے پہلے آپ کو حرف کو پہچاننا ہے جب آپ حرف کو پہچان جائیں گے اس کے بعد آپ کو حرف کو پہچاننے کے بعد آپ کو حرکت کو پہچاننا ہے کہ وہ زبر ہے زیر ہے پیش ہے ززم ہے تشدید ہے دو زبر ہے دو زیر ہے دو پیش ہے کیا ہے اس چیز کو پہچانے پہلے حرف کو اس کے بعد حرکت کو اس کے بعد آپ کو ملانا ہوگا اس طرح اگر آپ ایک دو لیسن بھی پڑھ لیتے ہیں اور آپ کے پاس بنیادی جانکاری آ جاتی ہے تو آپ کوئی بھی چیز کو بہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں چلیے آج کا سبق یہی پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگے اور تو لائک کرنا کومنٹ کرنا اور شیئر کرنا اگر مزید اس طرح کے اور ویڈیو یا سبق پڑھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ